بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں کوئی دوست بناتی تو وہ کچھ دن تو بہتر رہتی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا میں اس کو اپنے سر چڑھا لیتی مطلب بنا بات کے بنا کہے اس کا کام کر دیتی تو وہ مجھے ایسے سمجھنے لگ گئی کہ جیسے میں اس کی ذر خرید غلام ہوں پھر مجھے اگنور کرتی یا سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میری انسلٹ کرتی مجھے یاد ہے کہ پری سکول سے لے کر میٹرک تک میری دو دوستیں ایسی ہی تھی بنا بات کیے جھگڑا اور پھر کام بھی مجھے ہی کہنا اور میں شاید اس لیے اپنے ذہن سے یہ باتیں جھٹک دیتی کہ چلو کوئی بات نہیں دوست ہیں میری لیکن ایک دن مجھے نہیں یاد کس بات پہ انہوں نے میری پوری کلاس کے سامنے بیزتی کی اتنی زیادہ کی کہ شاید پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ دوست نہیں کر سکتا اس کو دوستی نہیں کہتے پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی ان کو سر چڑھانے والی بھی میں خود ہی تھی تظاہر ہے زیادہ غلطی بھی میری ہی تھی اور پھر تکلیف بھی ان کے رویے سے مجھے ہوئی ان کو تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا اور پڑتا بھی کیوں کیونکہ میں غیر ضروری تھی ان کے لیے ہاں ان کو میں نے بہت اہم سمجھا مگر ان کے لیے میں اہم نہیں تھی اس سے مجھے اچھا خاصہ سبق یہ ملا کہ آئندہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے مناسب رویہ رکھو یہ سب بتانے کا مقصد اب بتاتی ہوں میں آپ کو ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لوگ مجود ہیں جن کو ہم تو توجہ دیتے ہیں پر ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ان کو اہم کرتے کرتے خود ان کی زندگیوں میں غیر اہم ہو جاتے ہیں ان کی باتیں مان کر ان کی خواہشات پوری کر کے ہم ان کو یہ احساس تو دلا دیتے ہیں کہ وہ اہم ہیں عزیز ہیں پر کیا ہم بھی ان کی زندگی میں وہی مقام وہی جگہ رکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں ان کی ہوتی یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ایک حد تک رکھو بے حد نہ کرو ہر چیز کی زیادتی خطرناک ہوتی ہے اور اس کے نقصان بھی زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس پیار محبت دوستی کا اور اپنا کام نکلوا کے چلتے بنتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ڈپریشن مطلب ہم غلطی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں خود میں کہ بھی ایسا کیا کر دیا میں نے لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور نہ جانے والا سمجھا کے چلا جاتا ہے بلکہ وہ الٹا الزامات کے امبار لگا جاتا ہے اس کو بس ہماری ذات سے شکایتیں ہی ہوتی ہیں تو اب سمجھئے آپ اس بات کو کہ کسی کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں کہ وہ آپ کو زمین بوس کر دے اپنی اہمیت بتائیے اور اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو انہیں اپنی زندگی سے باہر کا رستہ دکھائیے یہ لوگ سوائے دکھ تکلیف پریشانی مایوسی خودغرضی لالچ کے سواب کو کچھ نہیں دیں گے اور آپ سے آپ کا سب کچھ لیں گے خود اپنی محبت میں گرفتار ہیں ہم لوگ بس اپنی محبت کے وفادار ہیں ہم لوگ محفل ہو دکھاوے کی تو ہیں سب سے نمائع اور کہنا پڑے سچ تو شرم سار ہیں ہم لوگ ریشم سے ملائم ہیں تو ہم کانچ سے نازک لگتے ہیں سبھی پھول مگر خار ہیں ہم لوگ اوکے ٹیکیرال اللہ حافظ